انسٹیٹوشن اسٹریک ہونا اچھا بات ہے بات ہیومیلیت کر کے اسٹریک کرنا وہ غلط بات ہے کسی کو توچرنگ منٹل توچرنگ کر کے اسٹریک کرے گا وہ غلط بات ہے یہ سب چیز نہیں ہونا چاہیے جتنا بھی ابھی تکہ وہ لوگ کا جو انفرمیشن ہم لوگ گیدر کر پایا ہے اس کا حساب سے ہم لوگ کو سننے میں آیا ہے کہ یہ ایک ایڈنیسٹیشن کا ایک بہت بڑا فولت ہے اس کا قارن سے یہ چیز ہوا ہے جو سوسائیڈیل کیس ہے تو اس کو لے کے ابھی انویسٹیگیشن اندر پروسیس ہے تو اس کو فری اینڈ فیر انویسٹیگیشن کرنا چاہیے تھوڑو انویسٹیگیشن کرنا چاہیے تھا کہ جو کچھ تروت ہے اس کو آناٹ کیا جائے ایس و ایل ایس اگر کہیں کو کلپیٹ پایا گیا ہے جو انویلپ ہے یہ کیس کو لے کے تو اس کو ایک ایک ایڈنیسٹیگیشن دینا چاہیے آج ہم لوگ اپتانی سٹوڈنس یونین کا طرف سے ہمارا دی سی کو ایک پارمیشن کل سے ایک اپریس کر کے رکھا تھا ریگارڈنگ کنڈا کوپ کینڈل مارچ فروم آکاس دیپ تو تینیس کورٹ اتاناگر یہ توانٹی سیکنڈ آف سپٹیمبر کو کنڈا کیا جائے گا بہت دکھت کا ساتھ میں ہم لوگ اپتانی سٹوڈنس یونین کا طرف سے ہم لوگ یہ سب دیکھنا پر رہا ہے آج آپ بتانا پر رہے آپ سبی کو کی 15 سپٹیمبر کو جو نیتی سلچار میں لیت ہمارا ایک کمیونیٹی کا ایک لڑکا کوج بکر اس نوٹ اونلی فروم آ کمیونیٹی بات فور اے پرومیزنگ جو ہمارا سٹوڈنس تھا ایک ہمارا سٹوڈنس استیت کا وہ جو ہمارا استیت کو لے کے اتنا آگیس ہستا تھا ایک اچھا انجینئر بن کے اپنا سٹیت کو سرپ کرے گا اپنا نیشن کو سرپ کرے گا کر کے بات سپٹین دو پاگرس کو اس کا ایس اپنا پورا ختم ہو گیا ایک سوسائیڈل کیس آیا ہے تو تھرو ان لوگوں کا جتنا بھی کلکس ہے اور جتنا بھی ابھی تک جو انفرمیشن ہم لوگ کے گیدر کر پایا ہے اس کا حساب سے ہم لوگوں کو سننے میں آیا ہے کہ یہ ایک ایڈمنیسٹیشن کا ایک بہت بڑا فولت ہے اس کا قارن سے یہ چیز ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں ابھی جتنا بھی سوسائیڈ میڈیا میں ایڈمنیسٹیشن کا طرف سے بھی ہم لوگ دیکھا ہے وہ لوگ کا بریفنگ کرنے والا اور وہ لوگ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے ان لوگوں کو دیکھ کے بھی ہم لوگوں کو کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کو بھی ایک داؤتفول ہم لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ دیفنیٹلی ان لوگوں کا ایک بہت بڑا گلتی ہے ایڈمنیسٹیشن کا طرف سے تو جتنا بھی سٹوڈنٹس ہے 15 سپٹیمبر کو جب سوسائیڈیل کیس ہوا تھا وہ دیڈ بوڈی کو بھی لے جانے کے لئے یہاں پہ ان لوگ ایڈمنیسٹیشن میں جتنا بھی سٹوڈنٹس تھا کونسا نوگوں کا ایڈمنیسٹیشن کو لوگ اپیل کر کے دیکھا ہے کہ آپ لوگ پہلے آئیے آنے کے بعد ساتھ میں ایک ساتھ ہم لوگ دیڈ بوڈی کو بھی ہم لوگ ساتھ میں لے جائے گا کر کے لیکن بہت دکھا بات ہے کہ 2-3 آورز جو انسٹیوٹ کا ایڈمنیسٹیشن ہے ان لوگوں کا طرف سے کچھ بھی انیسیٹیو نہیں لیا گیا تھا تو اتنا ایگنورن کیوں ایسے کیوں کیا گیا تھا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے تو چلو آپ اپنا طرف سے ایک انسیکیور فیل ہو کے اگر وہ ٹائم کو نہیں آ پایا تھا تو اتلیس جب آپ نے اپنا راجہ کا جو سیگمنٹ کا جھیلہ پریشت میمبر کو آپ نے اینڈورس کر کے پولیس کو پرسا سنگھ کو بھی ساتھ میں بلا کے جو دیڈ بوڈی کو لے جانے کے لئے جب بلایا تھا تب بھی آپ ایتلیس آ سکتا تھا تو وہ ٹائم بھی وہ لوگ نہیں آیا ہے کر کے ایسے بتایا ہے اور ساتھ میں اتنا سارا سٹوڈنس لوگ اس کو ریگردنگ اسی یہ سنٹیمنٹ کو ایکسپریس کر کے جو دیموکرٹک مومنٹ لوگ کر رہا تھا تو اس پہ بھی وہ لوگ اتنا فوکس نہیں کر کے جو ایمپورٹنس نہیں دیکھے اس کو بھی اگنور کر کے وہ لوگ بیتا ہے اور ساتھ میں دیریکٹر اپ این ایٹی سیلچر کا طرف سے بھی یہ اتنا تک کی سوشل میڈیا کا تھوڈ سے پتا چل رہا ہے کہ کتنا اگنورانت ہے یہ کیس کو لے کے ایک چوتا موتا سا کیس ایسے سب چیز ہوتے رہتا ہے یہ کیسا چوتا موتا چیز ہے ایک ہمارا ایک پرمیسنگ جو سٹوڈنٹ ہمارا اس تیت کا ان کا اس کا جان گیا ہے کل کو اگر آپ کا بیتا بیٹی کا ایسے جان جاتا تو تب آپ لوگ کو پتا ہونا تھا کہ یہ کیا چوتا موتا چیز ہے کیا تو یہ ایک بہت بڑا سنتیمنٹ ہے ہم لوگ کا یہ آسو کا طرف سے اس ویل اس انتر اس تیت کا سنتیمنٹ ہے ہم لوگوں کے لئے تو اسی کو لے کے ہم لوگ کل ہمارا ہونوریبل سی ایم سار ہے ان کو ایک میمورینڈم ہم لوگ سامیت کیا ہے تو جس دو پوئنٹ میمورینڈم ہے ابھی جو 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 سو سائیڈیل کیس ہے تو اس کو لے کے ابھی انویسٹیگیشن اندر پروسس ہے تو اس کو فری این فیر انویسٹیگیشن کرنا چاہیے تھوڑو انویسٹیگیشن کرنا چاہیے تھا کہ جو کچھ تروت ہے اس کو آناٹ کیا جائے ایس ویل ایس اگر کہیں کو کلپیت پایا گیا ہے جو انویلپ ہے یہ کیس کو لے کے تو اس کو ایک اگزامپلری پانیشمنٹ دینا چاہیے تو ہمارا دو پوئنٹ ہی لے کے ہم لوگ میمورینڈم سامیت کیا ہے ہونرے بل سی ایم کو تو اسی کے تے یہ آنے والا 22nd سیکٹیمبر کو بھی ہم لوگ ایک پیسپور کنڈل مارچ کنڈا کرا رہا ہے ایتا نگر میں تو آج ہم لوگ پارمیشن بھی لے لیا تو ہم لوگ پورا ہمارا جتنا بھی سٹوڈنس باہر میں ستاڈی کر رہا ہے وہ لوگ در کے بہت رہا ہے انسیکیور فیل ہو کے بہت رہا ہے کہ کل کو ہم لوگا ساتھ یہ چیز ہو جائے تو کیا کریں تو ہم لوگ نہیں چاہتا ہے کہ یہ چیز پیر سے ہمارا کوئی آرنچلی کا اوپر پیر سے ہو تو اسی کو لے کے ہم لوگ ایک ہمارا سنتیمن کو ایکسپریس کرنے کے لئے اور ہمارا جتنا بھی یہاں کا پبلک ہے اس کو باتانے کے لئے اور اس ویلے ہمارا جو گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کو بھی آپ ٹائم میں ایک انیسیشن لینا چاہیے یہ ایک سنسیٹی بھی ایسو ہے اگر آج اگنور کرے گا تو کل کو جا کے ہمارا پھر کوئی سٹوڈنٹ پھر ایسے ہوتے رہے گا تو یہ بہت بڑا ہم لوگ کا دخسان ہے ہمارا ستیت کے لئے تو اسی کو لے کے ہم لوگ ایک پیسپور کنل مارچ اورگنیس کرانے کے لئے گا دیکھئے اسپیشلی ہم اینا ایٹی کا جو پروٹیس دارنہ کیا ہے وہ لوگ بھی اپنا جوتے گا والا اپنا جو سنٹیمنٹ کو ایکسپریس کیا ہے اس ویری گوڈ اور اپنا جو کلیگ سے اپنا جو سم انسٹیوشن سے بیلونگن ہے اس کو لے کے وہ لوگ سنٹیمنٹ کو ایکسپریس کر کے وہ لوگ بھی ایک پروٹیس دارنہ اورگنیس کیا تھا تو اس ویری گوڈ بات وہاں پہ سننے کو آیا کی کوئی کوئی ایسے سٹیٹمنٹ دے رہا ہے ہمارا سٹوڈنس یونین کچھ کام نہیں کر رہا ہے کچھ انیسیٹیو نہیں لیا ہے ایسے آپ لوگ ویڈاوٹ اینی نولیج یہ سب چیزیں سے نہیں بولنا چاہیے ہم اپل یہ کرتا ہے کہ جب بھی آپ لوگ بولتا ہے تو سپیشلی جب جنرل پابلک کو آپ کچھ اپل کرتا ہے تو آپ لوگ سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے ہم لوگ کہاں پہ ہم لوگ نہیں کیا ہے دیکھئے آسو ہم لوگ یہ یہ کیس کا ریلیٹیو میں انفرمیشن ڈیٹ جو 15 سپٹیمبر کو ہوا ہے لیکن ہم لوگ کو 16 سپٹیمبر کا ایبننگ کو پتا چلا ہے جو کی فرائدے تھا اس کا بعد پھر ہم لوگ سٹردے میں فیملی والا سے ہم لوگ پورا باتچیت کیا ہے باتچیت کرنے کے بعد وہ لوگ بولا ہے توڑا سا بولت کیجئے کیس کو ریلیٹیو میں جتنا گراؤن جو انفرمیشن ہے وہ سب کو کلے کرتے ہیں کر کے تو اسی کا دوارا ہم لوگ فیملی کا ویدہ دینی کنسل ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے یا دیفنیٹلی ہم لوگ بھی بہت دکھی ہے ہم لوگ بہت سینٹیمنٹ ہے یہ کیس کو لے کے بات ویدہ کنسل تو فیملی میمبر ہم لوگ بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے تو ایسے کر کے تو فیملی میمبر ہم لوگ ہم لوگ وید کر رہا تھا آفتر ڈیت سانڈے تھا تو سانڈے میں اوفیشیل جو چیز ہے وہ تو نہیں ہو پاتا ہے تو منڈے کو جیسے ہی اوفیشیل کا ٹائم میں ہوا ہے تو ہم لوگ منڈے کو میمورینڈم سامیت کیا ہے سی ایم صاحب کو اور کوپی ہمارا ہومینیسٹر صاحب بامان پلکس جی کو بھی ہم لوگ دیا ہے ساتھ میں اور یہ ایک چیز ہم آپ سب کو بتانا چاہتا ہے کہ سٹوڈینٹس یونین ہمارا جو اپسو ہے اپیکس بوڈی اپ آور سٹوڈینٹس کمیونیٹی اپ آور سٹیٹ اپسو کو اپنوں کی یہ گریوینڈس کو جیسے ہی پلیس کیا ہے وہ لوگ بھی اپنا یہ سینٹیمنٹ کو ایکسپریس کیا ہے ساتھی ساتھ میں وہ لوگ بھی یہ چیز کو لے کے بہت سیریس لیا ہے ساتھ میں ہم لوگ بیت کے ہم لوگ یہ چیز کو کانٹینیویشن میں مہنے ویفوروڈ کیسے کر کے ہم لوگ لے جائے گا کر کے اپسو اپسو اسہاب سے وہ اسٹیپ لیبل میں کیسے پرشو کرے گا اور جو اسٹیپ لیبل کا جو کونسن آر تھوڈی تھی ہے اس کا ساتھ کیسے لائزننگ پاتچیت کرنا ہے وہ چیز کو وہ پارٹ کو وہ کرتے آیا ہے اور ہم لوگ ایسے اپنا پارٹ کو کرتے آیا ہے تو ایسے کر کے اپسو بھی اس میں پورا انگولپ ہیں اور انفیکٹ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اپسو یہ کیس ریلیٹیڈ کو لے کے جو اسم سٹوڈنس یونین ہے ان کو بھی اپریس کیا ہے تو ان لوگ بھی یہ چیز کو لے کے تھوڑا ایویر تھا جیسے ہی اپسو اپروچ کیا ہے تو تو وہ لوگ بھی یہ چیز کو تیکل آپ کرنے کے لئے اشیور کیا ہے اپسو کا طرف سے بھی اسے آج ہمارا جو ریپریزنٹیپ اپسو وہ لوگ ہونرے بل جو ہوم مینیسٹر بامن پلکس سے بھی بات کیا ہے تو ان کا طرف سے بھی یہ کہنا ہے کہ جو دیفینیٹلی یہ چیز کو لے کے وہ لوگ آفتر کرے گا اور اور ہمارا بیاری پوزیٹیب کہ ہمارا گورمینٹ بہاں ہوکے نہیں بیٹے گا یہ چیز کو لے کے آگے آگے کام ہے جو سے اللہسر کے بیچے موکرtem ڈیسٹر ڈیسٹر بہتر بہترمیت ڈیسٹرنٹیپ ایویر تھے اسی چیز کو لگ آفتر کرے گا اگر یہ نہیں کرتا ہے بھولنے سے then we'll proceed for indefinite democratic moment face of democratic moment وہ ہمارا طرف سے وہ definitely ہو گیا specifically بول کہ ہم لوگ کسی کو pin point ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ انویسٹیگیشن اندر پروسیس میں ہے تو بات ہمارا طرف سے کیا دیمان ہے کہ جو انویسٹیگیشن چل رہا ہے وہ free and fair انویسٹیگیشن کرنا چاہیے اور جو truth ہے اس کو unart کرنا چاہیے اور اگر کسی کو پائے جائے کہ ہاں اس کا قرآن سے ہوا ہے تو definitely he or she should be given exemplary punishment تھا کہ وہ یہ سب چیز دوبارہ پیچھا میں repeat نہ کریں تو یہ ہمارا استعمال از اپنا ستیٹ گورنمنٹ کو ہم لوگ اپریس کیا ہے تو دیلٹیک دی انیشیٹیف اور ہم لوگ ہمارا طرف سے بھی ہم لوگ ابھی اپسو کا ساتھ میں بھی بات کر کے ایک گراؤنڈ ریالیٹی کا جو سٹوک ریپورٹ ہے اس کو لینے کیلئے ہم لوگ بات کیا ہے ریپریزنٹیٹیو اپسو اور آسو یہاں سے ڈیلیگیٹ جا کے ہم لوگ جو نیٹی سلچر ہے وہاں کا سٹوک ریپورٹ لینے کے لیے بھی ہم لوگ بات کیا ہے بیلہار definitely I'm very happy کہ جو ہمارا آت اپ اسٹیٹ کا جتنا بھی سٹوڈنٹس ہے ہمارا جو سٹیٹ کا ایک سٹوڈنٹ کا جو دیت کو لے کے اتنا سنتیمنٹ ہو کے اپنا کلیک کے لیے جسٹیس کے لیے نیا کے لیے آپ لوگ فائٹ کر رہا ہے it's very good آپ کو کنٹینیو کیجئے اور جسٹیس آپ لوگ کو دیفینیٹلی ملے گا ہم لوگ بھی ابھی جوان کرنے کے لیے پورا ریدی ہے ہمارا جو سٹیٹ لیگل کا جو آپسو ہے آپسو بھی بہت پوزیٹیو ہے یہ چیز کو لے کے and then definitely we will not leave any stone unturned کہیں پہ بھی کچھ کرنا ہے کہیں پہ کیا کرنا ہے definitely we'll look after that through this میڈیا ہم جتنا بھی بھی بیویورز آپ سبی کو اپیل کرنا چاہتا ہے دیکھئے آج ہم نے ایک پرومیننٹ جو ایک اسٹوڈینٹ ہمارا اسٹیٹ کا ہم لوگ خوایا ہے ہم لوگ کے لیے بہت بڑا لقصان ہے آپ یہ نہیں سوچنا ہے کہ آپ کا ان بچہ آج نہیں ہوا ہے تو ہم کیوں یہ چیز کو سپورٹ کریں کل کو آپ کا بچہ کبھی ہو سکتا ہے یہ چیز اگر ہم لوگ شیریس لے کے ہم لوگ انیسیت نہیں لیتا ہے جسٹس کے لیے فائٹ نہیں کرتا ہے گلتی کا خلاف ہم لوگ آواز نہیں ہوتا تھا گلنے سے کانٹینیو یہ چیز چلتے رہے گا اس لئے آپ سبی سے درگواہ سے اپیل کرتا ہے کہ آپ لوگ یہ 22nd کو آئیے اپنا سینٹیمنٹ کو اپنا سپورٹ کو سولیڈیریٹی کو ایکسٹینڈ کیجئے فیملی میمبر اس ویل اس ہمارا جو سٹیٹ کا جو پیوچر کے لیے ہمارا سٹوڈینٹ کا سیکیوریٹی کے لیے ہمارا جتنا بھی سٹوڈینٹس آؤسائید 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 آفی سٹیٹ وہ لوگ میندل تھرومہ میں ہے وہ لوگ فورا دیسروب ہوگی بیٹا ہوا ہے آپ لوگ کا سپورٹ ہے اگر آپ لوگ آکے آج سپورٹ کرے گا یہ چیز کو فائٹ کرے گا تو دیفنیٹ لی کل کو بھی جاکے وہ لوگ لگے گا کچھ گلتی ہوتا ہے بولنے سے کوئی تو ہے ہم لوگ کے لیے فائٹ کر دینے والا اور جسٹیس ہم لوگ کو شیور ملے گا کر کے تو اسی لئے آپ سب سے اپل ہے کہ آپ لوگ آئیے یہ 22 کو اور ہمارا سال چھوڑیے سولیٹیریٹی دیجئے When we talk about NIT It's a very esteemed institution of our nation NIT ہو گیا IIT ہو گیا IIM ہو گیا تو یہ سب چیز میں ہم لوگ سوچتا ہے کہ جتنا بھی administration ہے جتنا بھی یہاں کا جو جو پروفیسرز ہیں لارنیٹ پروفیسرز ہیں وہ لوگ ایک دام وائس ہوگا ایک دام یہ سب چیز کو اپنے سٹوڈنس کو اچھا سا گائید کرے گا تو یہ چیز کو ہم لوگ expect کرتا ہے But regarding this case NIT سلچر کا administration کا کہیں ہم لوگ کو بھی لگتا ہے آپ لوگ کا ignorance کا قرنس ہے آپ لوگ کا humiliation کا قرنس ہے یہ چیز ہوا ہے دیکھئے institution streak ہونا اچھا بات ہے but humiliate کر کے streak کرنا وہ غلط بات ہے کسی کو torturing mental torturing کر کے streak کرے گا وہ غلط بات ہے یہ سب چیز نہیں ہونا چاہیے حسل کسی Who Ho equلط بات میلز ج